سماج میں آج کل بہت سارا موبائل چور نکلا ہے اور صرف آپ دوسری قوم پر یہ نشانہ نہ صدیئے کہ دوسری قوم کے لوگ یہ کام کرتے ہیں اپنے ہی ورداری میں اتنا یاد رکھنا فکڑے تم بھی جاؤ آج کل وہ زمانہ تھوڑی رہا ہے کہ کوئی کسی کچھ چیزیں چوری کی اور بددوائی کی ہندو دھرم کے اندر ایک کہانی میں نے بہت دن پہلے پڑھی تھی وہاں آپ کو بتا دوں وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جب ارجن کی شادی ہوئی دروپدی سے دروپدی سے ارجن کی شادی ہوئی اور شادی کر کے گھر لے آئے نئی شادی کر کے لیے آئے اس سب سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں کنے محلے میں خصوصاً آورتی آتی ہے دیکھنے کے لیے تو ان کے گھر میں کنتی سے پوچھا کہ یہ کیا ہے سب نے کہا پانڈوے نے کہ یہ کیا ہے ارجن پانچ بھائی سے تھے پوچھا یہ کیا ہے کہ جو بھی ہو سب مل کے بانٹ لینا یہاں کوئی مٹھائیا تو نے یہ کہ بانٹ کے لیے لوگ پانچ بھائی جی ہے تو یہ کہ پانچ بھائی جی لی اور لوگ پانچ بھائی تھے اور ان کی قدام ہے تو کہہ دیا کہ یہ وہ ماننا پڑے گا یہ ایک ہی پتنی ہے اور پانچ بھائی ہے جب کنتی نے یہ کہہ دیا کہ پانچوں مل کے تخصیم کر لو تو اب وہ سب کی پتنی بن گئے یہ کہ عورت پانچ آجمی کی پتنی بن گئی اب یہ کہ انسان پانچ پانچ پتنی سے تو ان کی زندگی چل سکتی ہے لگر یہ ایک پتنی سے پانچ انسان کی زندگی کیسے چلی تو قانون لگا دیا نیم متعین کر دیا میں کسی کے خلاف نہیں بول رہا ہوں میں بتانا یہ چاہتا ہوں تو اس زمانے میں دعا ہی لگتی تھی چاہے کسی بھی خواب میں ہوگا یہاں میں تصدیق کروں تو تو وہ بھی غلط ہے تذر کروں وہ بھی غلط ہے پکڑے جائے جیل ہوگا لیکن جو حقیقت ہے وہ بتا دیتا ہوں یہ ایک عورت پانچ آجمی کی پتنی بن گئی جب ایک عورت پانچ آجمی کی پتنی بن گئی تو سب نے کہا یہ کام کیا جائے وہ زمانے میں بڑا بڑا کمرہ نہیں چلتا تھا تب بڑی بڑی بلنگیں نہیں چلتی تھی گوفہ کے اندر لوگ زندگی گزر و بسر کرتے تھے کب بڑی بڑی آمام ایک بھائی کے لیے ایک سال دوسرے بھائی کے لیے پھر دوسرا سال تیسرے بھائی کے لیے تیسرا سال یا پھر پانچ آدمی کب پانچ آدمی کی باری کر دی گئی کہ آج یہ فلا دن تم فلا دن تم فلا دن تم اسی طرح زندگی کرو جب یہ کہہ دیا تو مارنا پڑے گا کہ پانچ آدمی برابر تخصیص اللہ اسلام تو نہیں ہے اسلام تو نہیں ہے کہ اسلام حق بتاتا ہے اسلام تو نہیں ہے کہ اسلام کفارہ بطلاتا ہے اسلام تو نہیں کہ بی بی اگر تم پر حرام ہو جائے تو کفارہ دیکھ کر بھی اس کا حل نکالا جا سکتا ہے اسلام تو نہیں کہ اپنے ہی پیسے سے اپنا ہی اس کو حل نکالا جا سکتا ہے انہوں نے کہہ دیا تو مارنا پڑے گا اب یہ کہ پتنی اور پانچ رہائی ہیں پانچ پانچوے ہیں اچھا کیا کیا جائے اگر دوسرا بھائی ایک ہی بات نہیں کہ کمرہ میں گھج جائے تو باہر میں چپل رکھ دی جائے تاکہ دوسرے بھائی جب اس گھر کے اندر داخل ہو اس خوپے کے اندر داخل ہو تو پتہ چل جائے کہ نہیں ایک بھائی پہلے سے اس پتنی کے پاس ہے باہر میں چپل رکھ دیے لیکن ایک نے ایسا ہوا کہ کہیں سے کتہ آ گیا کتے کو کتے نے چپل کو اپنے موں پر لٹکاتی ہو لے کرنے لیا دوسرا بھائی سوچا کہ دروپدی ابھی کھاری ہے ان کے پاس کوئی بھائی نہیں ہے وہ سوچا کہ یہ ابھی تنہائی میں کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ یہ ہی نیم ہے یہ دکھتو ہے کہ جب کوئی اندر رہے گا ان کے ساتھ رہے گا تو باہر چپل رہے گی آج تو باہر چپل ہی نہیں ہے تو دوسرا بھائی جلدی سے اس گھر کے اندر داخل ہوا اور جیسے گھر کے اندر داخل ہوا تو دیکھا کیوں اپنے ایک اور پتی کے ساتھ تو مشغول ہے اپنے ایک اور پتی کے ساتھ تو کھیل کر رہی ہے جیسے یہ دیکھنا تھا دروپتی گصہ ہو گئے گصے میں لال فیلا ہو گیا کہ بھولا ہو گیا اور جلدی سے باہر نکل آئے کہ یہ تو نے کیا کیا جب میں تمہارے کسی اور بھائی کے ساتھ ہوں جب میں کسی اور پتنے کے ساتھ ہوں تو تمہیں اندر آنے کی پرمیشن کیسے ملی تمہیں اندر آنے کی جاجت کیسے ملی باہر میں تمہیں چپل نہیں دکھائی دی کہ باہر میں تمہیں چپل نہیں دکھائی کہ اچھا پتہ کرو چپل کون لے گیا ادھر ادھر نظر دوائی چہار جانے میں دیکھنے لگے گھومو گھور گھور کے دیکھنے لگے تھوڑی دور میں دیکھتا کہ کھٹا اپنے موں میں چپل لڑکا ہوئے نکل رہا ہے دروپتی نے شراب دے دیا کسم دے دی کیا کسم دی دی کہ اے کتے کی نسل سوریے گا اے کتے کی نسل میں تمہیں شراب دے رہی ہو میں تمہیں قسم دے رہی ہو اور یہ قسم ہے کہ تم آج کے بعد سے تم اپنی بی بی سے بھی گلت کام کرو گے کام کرو گے بی بی کے ساتھ خواہش ہو جاؤ گے صحباز کرو گے خواہش ہو جاؤ گے تو کھلے آم کرو گے سڑکوں پر کرو گے گلیوں پر کرو گے چونچو راہے پر کرو گے یعنی مطلب یہ تھا دوپتی کا گائے کتے کی نسل اگر آپ تم چپل چھوڑاتے نہیں چپل یاس لے جاتے نہیں تو کوئی دوسرا شہر جو ایک شہر کے رہتی ہو اندر چلا گیا اور دونوں کو اس حال میں دیکھا کہ ہم دونوں سواس پوری کر رہے تھے ہم دونوں کھیل کر رہے تھے آج کے بعد سے میں نے تمہیں یہ شراب دے دیا اور تم یہ اگر کچھ کام کرو گے اپنے پلائی فاتنہ سے ملو گے تو خلیام کرو گے چوڑا ہی پر کرو گے اب اگر ان سے سوار کر لیا جائے کہ وہ زمانے سے پہلے کتا تھا یا نہیں لیکن ہم لوگ کریں گے نہیں جیسا ماننا ہے تمہارا مانو تو ان کا مطلب یہ ہے کہ کتا جو سڑکوں پر مذہر آتا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ دروپدی نے شراب دے دیا تھا اس وقت سے باہر میں کتا ایسا کر رہا تھا علاقے میرے بھائیوں کی اقلی دھوڑا بھی اگر دھوڑا ہیے گا تو پتا چل جائے گا کہ کیا حقیقت ہے کیا نہیں میں اس طرف پر جانا چاہتا ہوں تو وہ زمانے میں ہوا کرتی تھی بہت سارے دعائیں دعائیں لگ جایا کرتی دلیں گے اس دور میں جن سے اگر کوئی سامان چھوڑا رہا ہے کسی کا گھر قرضہ کر رہا ہے وہ بھی آج پر اپنی اماندر نہیں رہے اور جو چھوڑا رہے ہو تو اپنی اماندر اور نہیں رہے آج پر کی دعائیں جلدی قبول نہیں ہوتے